اللہ ویورز ہائے اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرستے ہوں گے ٹھیک ہوں گے فرینڈز آج ہمارے مہسنس این لیبررز آل آر آل لیف فرینڈز آج یہ سب چھٹی پر تھے آج ہم نے فیلنگ کا کام کرانا ہے اسی لئے پہلے پہلے ہم نے یہ بور کی انچائی جہاں پہ ہماری وارٹر پاپ لگا ہے اسے انچا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہم نے پانچ فیٹ انچا کیا اور اس کے بعد یہ جو آپ درویار دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ڈرائگ روم کے پیچھے واش روم تھی اسے ختم کر دیا ہے یہ اب مکمل ختم ہو چکی ہے دیکھیں اب آپ اسے دیکھ رہے ہیں یہ دیوار ہم نے ختم کر دی ہے یہ میں نے اور میرے بیٹے نے مل کر ختم کی یہ فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ واش روم کا خلا یہ انہوں نے فالت دیوار لگا دی تھی جو ختم انہوں نے تو نہیں کی پھر ہم نے ختم کر دی دیکھیں فیلنگ والے آگئے تھے جب لوڈر فیلنگ کر رہا تھا تو بس ویڈیو بنانا بھول گئے تو لوڈر نے فیلنگ کر دی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارا پلاٹ فیل ہو چکا ہے بس تھوڑی سی جگہ بچ رہی تھی سامنے گیراج میں تو ہم نے اسے کہا کہ ایک ٹرالی اور اس میں ڈال دی جائے تو اب وہ دیکھیں وہ ٹرالی اس میں پلٹ رہے ہیں اب ہمارا یہ ڈے تھرٹین کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پلاٹ کی فیلنگ مکمل ہو گئی ہے کل سے محسن اور لیورس آئیں گے فرینڈز ہمارا فیلنگ کا کام مکمل ہو گیا ہے یہ ٹوٹل فیلنگ ہم نے ففٹی فائیو تھاوزن میں کرائی ہے یہ دیکھیں پچ پن ہزار کی ہم نے فیلنگ کرائی ہے یہ ہمارے تمام لیول جہاں پہ ہم نے فرش رکھنا ہے وہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں تھوڑی سی جو ٹرالی رہ گئی تھی وہ سے آن لوڈ کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ٹھہرے ہیں جن سے ہم نے فیلنگ کرائی ہے ٹھیک ہے فرینڈز اب کل کی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے ہلو فرینڈز اب ہم دے فورٹین کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے ڈی پی سی کا کام شروع کر دیا ہے آج ہمارے پاس ایک میسن اور ٹو لیبرر کام کر رہے ہیں آج انہوں نے آتے ہی پہلے پانی کا چھڑکاؤ کیا ریت صاف کی یہ جو ہماری بیس تھی فاؤنڈیشن پر سے فاؤنڈیشن والز پر سے انہوں نے ریت صاف کی اس کے بعد میں نے انہیں فرمال آکے دیا اور صبح صبح یہاں ہمارے پاس تین بیگ سیمٹ اور انہوں نے ہم سے مگوائے فیفٹین سکیر فیٹ بجری چھوٹی جو ڈی پی سی میں لگائی جاتی ہے جسے بعد میں پیمائش کیا گیا تو وہ کم تھی پھر ہاں جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا پیمانہ کم تھا انہوں نے کہا کہ چلیں آپ اسے تھرٹین فیٹ کاؤنٹ کر لیں پھر انہوں نے صبح ہمیں کہا تھا کہ فیفٹین فیٹ میں مکمل ہو جائے گا محسن نے جب کہ پھر انہوں نے کہ یہ تو کم ہے ٹوئنٹی فیٹ ٹوئنٹی سکیر فیٹ بجری اور مگا دیں تو پھر اس طرح سے ٹوٹل ہم نے تھرٹی تھری سکیر فیٹ بجری نے مگوا کر دی اس کے ساتھ انہوں نے پھر کہا کہ مزید ایک بیگ اور ہمیں سیمٹ کا مگا دیں تو اس طرح سے فرینز ہمیں یہ ٹوٹل بجری ہمیں اور سیمٹ چھے ہزار اور سو اسی روپے کی پڑی سیمٹ کا ریٹ تو وہی سابقہ ہے جبکہ بجری کا ریٹ تھا ہمارے پاس پہنچ اسی روپے سکیر فیٹ یہ 33 فیٹ 33 سکیر فیٹ بجری تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں فرینز یہ میسن فرمے میں بجری فیل کر رہا ہے بجری سیمٹ اور ریٹ کا مسالہ بنا کر فیل کر رہا ہے اس کے ساتھ فرینز ہمارے پاس ایک ٹرالی ہمارے جاننے والے تھے جو بڑا ہمیں انسیسٹ کر رہے تھے کہ بہت اچھی بریکس ہیں آپ یہاں سے لے لیں مگر جب وہ بریکس آئیں اور انہوں نے ہمیں 29,000 کا کہا تھا مگر جب یہ بریکس آئیں تو ہم نے دیکھا یہ تو ہماری پہلے والی بریکس کب زور ہے پہلے والی بریکس اس سے بہتر تھی بس ایک سور پے کی آج ہم نے ٹرالی بھی خریدی ایٹوں کی اس طرح سے ایٹیں وزدور ایٹیں اوپر پلاٹ پر چڑھائی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دھیر بنا ہوا ہے صبح ہمیں آرجین ٹیک سینڈ کی ٹرالی بھی چاہیے تھی کیونکہ تھوڑی سینڈ ہماری بچی ہوئی تھی وہ انہوں نے جو فیلنگ والے تھے لوڈر کے ساتھ ہی ساتھ رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی وہ بھی انہوں نے ہمارے پلاٹ میں فیل کر دی مگر وہ بہت کم تھی ہمیں چاہیے اور مگوانی تو تھی آج اس لئے ایک ٹرالی بھی مگوائی ہے جو آرجین صبح مگوائی تو اس بار 3500 3500 روپیز کی ہمیں یہ ٹرالی ملی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ فیلنگ کا کام ہو رہا ہے اور یہ ہمارا ایک مزدور یہاں پر انٹرسیٹ کر رہے تاکہ اب مسالہ اوپر بنائے پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کہ نیچے مسالہ بناتے تھے وہ دیکھیں جہاں پہ پہلے وہ مزدور کام کر رہے نظر آ رہے نیچے آپ کو تھوڑا سا تو اب یہ دوسرا مزدور اوپر جگہ بنا رہا ہے اور یہاں پر یہ مسالہ بنائے گا صبح کے کام کے لئے فرینس آج بہت بھاگ دوڑ رہی کبھی کہاں جانا کبھی کہاں کوئی کام آج بہت زیادہ مصروفیت تھی آپ دیکھیں یہ ہمارا تقریبا ایوننگ ٹائم سٹارٹ ہو چکا دن کا اسکتام کر رہے ہیں یہ ہماری آپ دیکھ رہے ہیں کہ دی پی سی کتنی ہو چکی ہے اور اب یہ مکمل انہوں نے دی پی سی مکمل کر دی ہے اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارا پلات اور اب یہ ہم نے جو پائپ بڑھ کیا تھا اس کے گرد بھی بجری لگا کر مضبوط کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ ایتیں بھی رکھ دی ہیں نشان لگا کر تاکہ جہاں پر چار ایچ کی دیوار بنانی ہے اس کا نشان لگا دیا ہے اور کہیں پر نو ایچ کی دیوار ہے تو اس کا بھی نشان لگا دیا ہے اب ہمارا محسن ہے وہ ہمارے جو بور ہے پانی والا اس کے پائپ کے گرد بجری لگا کر اسے مضبوط کر رہا ہے تو فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ہماری جو ڈی پی سی ہے کس طرح سے ڈالی گئی ہے اور اب پلات کا ایک نیو شیپ ہمارے سامنے ہے جو اپر سٹرکچر بنانے کے لئے تیار ہے صبح اس پر بچومین اور پلاسٹک لگا کر کسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنس انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ کل چاہوں گا چاہوں گا کل بچاہوں گا